ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس ٹی وی کا خودی ڈیبیٹ شو سیاہ سفید اور ہم نے یہ سوال اٹھایا ہوا ہے کہ کیا ہندوستان کے ساتھ دوستی دانش مندی ہیں یا کمزوری ہمارے کچھ ایشیوز ہیں وہ ریزالب ہونے چاہیے اور برابری کے لیول پر ہونے چاہیے مگر آپ کہہ رہے ہیں کہ برابری کے لیول پر اس وقت نہیں ہو رہا بلکل نہیں ہو رہے اس وقت جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ٹریڈ کنسیشنز دیے جا رہے ہیں وہ ون سائیڈڈ ہیں پاکستان کی طرف سے ایک بہت بڑا جھوٹ جو ہے وہ پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ٹریڈ نہیں ہے پاکستان اور ہندوستان کشمیر کے تھرو اور کراچی کے تھرو بہت اچھا ٹریڈ کر رہے ہیں ہمیں یہ جلدبازی ہو رہی ہے کنسیشنز کی یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیوں ہو رہی ہے ہم پھر سے آئیں گے حاج عدیل صاحب آپ پہ آتی ہوں انہوں نے کہا ہے کہ جی اس وقت برابری کے ساتھ ہم بات نہیں کر رہے ہندوستان سے دیکھیں دوستی یہ کہہ رہے ہیں کہ برابری کی سطح پہ تو برابری کی سطح پہ تو اس لیے وہ ان کی عبادی ہم سے سات آٹھ گناہ زیادہ ہے ان کا رقبہ ہم سے زیادہ ہے تو وہ برابری تو نہیں ہو سکتی ہے آپ بھی بوٹان کے ساتھ برابری کی سطح پہ بات نہیں کرتے ہیں یہ ہے کہ انصاف کے مطابق بات ہونی چاہیے میرے ساتھ میں انصافین ہو اور ان کے ساتھ انصاف اس وقت انصاف کے بنیاد پہ بات ہو رہی ہے اگر آپ نے ان کا ویزے پہ سختی کی ہوئی ہے تو انہوں نے بھی کی ہے اگر آپ نے ان کی ٹریٹ پہ انڈائرکلی آپ ٹریٹ کر رہے ہیں جیسے کراچی کی بات کی ہے سنگاپور سے اور کی دبائی سے ہو رہی ہے ہم کام سے ہو رہی ہے دو ارب ڈالر کی آپ دوستان کا سمان لے رہے ہیں کراچی کے راستے سے آتا ہے اب واقعی کے علاقے سے کیوں نہیں لیتے ہیں کہ اس پہ کسٹم گیوٹی پے کی جائے یعنی ہم اپنے ساتھ خود زیادتی کر رہے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹریڈ پہلے ہونی چاہیے اور کشمیر بعد میں یا کشمیر پہلے ٹریڈ بعد میں یا دونوں ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کانفیڈنس بیلڈنگ میں یہ شروع ہو گوڈ ایٹموسفیر ہو لیکن ساتھ فاکزامپل سیہ چین سے افواج کا انقلاع کر لیا جائے ایک گوڈ جیسٹر ہے پتہ لگے کہ آن گراؤنڈ بھی ریالیٹیز چینج ہو رہی ہیں آپ یہ اعلان کر دیں کہ ہم مقبوضہ کشمیر سے افواج کا انخلاق کر رہے ہیں یہ ٹائم فریم ہے لیکن اگر آپ کے رویے کے اندر رہونت ہو اور آپ کے دماغ کے اندر بغز ہو اور آپ کی جیب کی نیچے چڑی ہو کوڑ سٹارڈ ڈاکٹرین والی تو پھر آپ اگر یہ کہیں گے کہ آمن کی آشا تو بے معنی ہے میں یہ تائر صاحب پوائنٹس اٹھائے ہیں احمد قریشی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے مگر انہوں نے تین پوائنٹس اٹھائے ہیں بہت اہم ہیں انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا اور چائنہ جن کے درمیان زیادہ دشمنی ہے اگر وہ دشمنی اسے بالاتر ہو کے ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں تو ہم اور ہندوستان کیوں نہیں ہمارے ہم ٹریڈ بھی چل رہی ہے سب کچھ اور ہے ہم جو ٹریڈ اس وقت چل رہی ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ پہلے سولف کرے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان اپنی امن کی قربان ہی نہیں دیں گے کشمیر کے بہمانی نہیں ہوئے آپ نے چائنہ انڈیا کی موڈل کی بات کیے چائنہ انڈیا جو ہے وہ یونی لیٹرل کنسیشنز دے کے ٹریڈ نہیں کر رہے چائنہ نے اپنی پروٹیکٹیف پالسیز رکھی رہی ہے انڈیا نے اپنی رکھی رہی ہے جہاں وہ مل سکتے ہیں جہاں فائدہ وہ کر رہے ہیں ہمارا بھی انڈیا سے چل رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے یہ جو ایک وہ میت کھڑی کی ہوئی ہے کہ ہماری ٹریڈ نہیں ہو رہی ہے اور ہم بہت کچھ مس کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے ہماری ہندوستان کے ساتھ ٹریڈ چل رہی ہے اگر ایم 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 کہتا ہے 40 بلین ڈالرز تک ٹریڈ جا سکتی ہے لیکن اگر نہیں جائے گی تو ہندوستان کو بہت زیادہ نقصان ہے نا ہمیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے فائدہ بھی نہیں ہوگا نہیں ہوگا لیکن کوئی نقصان فائدہ بھی نہیں ہوگا فائدہ بھی نہیں ہوگا لیکن دیکھیں انہوں سے تین چار مہینے ہیں اس حکومت کے کیا ایسی جلدی ہے کہ جنوری سے پہلے پہلے کنسیشنز بھی دے رہے ہیں سب کچھ کر رہے ہیں اور جو جن کو نقصان ہے ان کو بلانی رہے سینٹ میں کمیٹی میں نہیں آکے بٹھا رہے ہیں ان سے پوچھیں گے رہے کہ بھئی آپ کا کیا نقصان ہوگا سر قائدی اعظم محمد علی جنار نے کہا کشہ رگ ہے آپ کی کشمیر چونکہ پانی آتا ہے ابھی پانی کے اوپر وہ ڈیم بنا رہے ہیں دھڑا دھڑ تو آپ کی تو یہ لائف لائن ہے جس کو وہ تبارے رکاوٹ جو آپ نے بات کی ہے رکاوٹ میرے خیال میں پاکستان سے نہیں ہے ہندوستان میں ایک ٹو پرسنٹ رولنگ الیٹ ہے نئی دلی میں جو کہ ہندی سپیکنگ ہے اور جو کہ جس کے کچھ چیزیں جو ہے کلچرل آپ سے ملتی جلتی ہیں اور وہ بڑی انٹی پاکستان ہے آپ سے بہت اہم پوائنٹ رکھا ہے کہ ہم ہمیشہ سے ہندیا سنٹرک ہوں گے سب یہ کہتے ہیں کہ امن ہونا چاہیے سوال یہ کہ کیا لڑکے دوستی ہوگی پہلے ہم کہتے ہیں ویجے کھولو لوگوں سے پیپل ٹو پیپل کانڈیکٹ ہو تاں کہ وہاں کے عوام ہماری بات سن سکیں ابھی جیسے کہا کہ دلی کی اسٹیبلشمنٹ سنتی ہے ان سے بات ہماری ہوتی ہے میں اب کچھ ہفتے پہلے انڈیا گیا تھا میں نے امرسل میں جو یعنی پاکستان زندہ باد کے نارے سنیں ان کے انہوں نے کہا جی یہ ختم کر دی ہمارے تو بزرگوں کے مزار بھی دھر ہیں پھر میں پونہ گیا پونہ میں چیزیں کہ وہ لے گئے وہاں پاکستان زندہ باد کے بینر لگے ہوئے تھے باچہ خان کے نام پہ دلی کیندر خان بتا رہی ہے میں یہ ارز کرتا ہوں جب تاں کمارا عوام سے رابطہ نہ ہوگا پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بیوروکریٹ بیٹھ جاتے تھے اور بیوروکریٹ ساپس پہ فیصلہ کرتے ہیں جب اشارہ ملتا تو لڑائی کا فیصلہ ہو جاتا کس نے کہا تھا کہ آپ کارگل پہ عملہ کریں مگر تاہیر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ نیوکلئر جب سے پاکستان نیوکلئر بنے ہیں اور اس وقت کے وزیراعظم کو تاکہ پتہ نہیں تھا اور کارگل پہ عملہ ہو گیا جس ملک کے وزیراعظم کو بھی اس کی اسٹیبلشمنٹ اعتماد نہ لے لے کیا آپ کہتے ہیں کہ کتر کا جنگ ہم نے شروع کی تھی کہ انہوں نے ہم نے شروع کی صاحب مختصر سا پھر آگے بھی بات کرتا ہے میری بات یہ ہے دیکھیں جی اگر آپ رہنا چاہتے ہیں زندہ اور اپنے بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں کارگل پہ میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے جنگ نہیں لڑنی ہے ہم نے امن میں رہنا ہے اگر ہم امن سے نہیں رہیں گے تو یہی حال ہوگا کہ ایڈوکیشن پہ کم خرچ ہو رہا ہے اور فوج پہ ہم زیادہ خرچ کر رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں ان کمام مدوار میں یہ فوج میں تھے جنرل صاحب پانی کس نے بیچا ایو خان کے دور میں پانی بیکا مارا سندھ کا دریاء آدھا گھن کو دے دیا گیا انہوں نے چھوٹے بڑے جتن بھی ڈیم بنائے ہیں بیجلی پچاس سالوں میں بنائے ہیں ہم نے کیوں نہیں بنائے ہم ایک دیم کے گرچکر لگاتے ہیں کہ تواف کرتے رہے کہ یہ بنے گا اور کوئی چھوٹا نہیں بنا اب چھوٹے چھوٹے اگر وہ بیجلی پیدا کرنے کے لئے دیم بناتے ہیں تو اس معاہدے میں وہ بنا سکتے ہیں لیکن پانی کو سٹور نہیں کر سکتے ہیں بیجلی بنا ہم نے تو بیجلی بنانے کے لئے کچھ نہیں کیا چوالیس ہزار میگا وارڈ بیجلی رن آف وارٹر بھی ہمارے خیبر پختوں خواب میں بن سکتی ہے اسی طب پنجاب میں کہیں جگہیں ہیں ہم نے تو نہیں کیا کچھ اور قصور ہم ان کا ہے کہ انہوں نے یہ کر لیا اگر وہ اچھے تھے اپنے ملک کو آباد کرنا چاہتے تھے ہم ناکام ہوئے ہیں اور ہم اس لئے ناکام ہوئے ہیں کہ یہاں دیمکریٹس گورنمنٹ نہیں تھی اور اگر چلیے دو سال بعد توڑ دی گئی یہ کیسا ملک ہے یہ کیسا ملک ہے کہ اس کا منتخب وزیر آزم عدالت کا حکم سے ڈسپس کر دیا جاتا ہے انہوں نے کہا کطر کی جنگ کس نے شروع کی ہے آپ مجھے بتائیں آج صاحب کی مکتی بانی کس نے بنایا وہ تو ان کے پارلیمنٹرینز بھی یہ مانے ہیں کہ ہمارا پلان تھا انہوں نے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کو دو لخت کیا ان کے پاس ایرکارٹرینز ہیں اس کو آپ اگنور رہیں یہ بتائیں کہ بنگلہ دیش یا جو اس وقت مشکی پاکستان تھا کیوں خفہ کیا آپ نے آج بلوچستان کو خفہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت سنیں اب آپ اس پاکستان کو خوجی نے خفہ کیا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ہوا ہے یہ بیس لاکھ بیس لاکھ ان لیگل بچے بیدہ ہوئے ہیں احمد قریشی صاحب اپر ٹائر رکھتا ہے جی احمد قریشی صاحب احمد و ریمان کمیشن رپورٹ آ چکی ہے اس کو پڑھ کے ہر جو معذب پاکستانی ہے جس کے اندر کوئی شعور ہے اس کے رانگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بریٹش انگلیش ریسرچر سب کانٹیننٹ پہ اس نے پچھلے سال بک پبش کیے لندن میں آئی ایس آئی نے نہیں کی پاکستان نے نہیں کی ہمارے انفرمیشن منسٹری نے نہیں کی انہوں نے جو تمام انہوں نے تمام جو رپورٹس ہیں بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے کتاب کا نام پوچھ رہے ہیں آپ نکال لیں اس پہ مجھے اس کا نام نہیں آدھا مجھے بھی اس کا نام نہیں ہے آپ بات مشہور کتاب ہے نہیں گارڈین نے گارڈین نے اس کی ایگزرپس پبنش کی ہیں وہ کوئی سیکرٹ نہیں ہے اپنے حمود و رمان کمیشن پر کیوں نہیں اتباس ہوئی ہیں پوچھ رہے ہیں انہوں نے میری بات تو سننے آپ انہوں نے جو ہے تمام جو سورسز ہیں بنگلہ دیشی اور انڈیا سب کو انہوں نے کرٹیک کیا اور ثابت کیا کہ کس طرح ایگزیجوریشن ہوئی ہے ہماری پولٹکس ہماری پولٹکس اور پولٹیشن وہ دسٹرکٹیو ہیں وہ آپ کو ہمیشہ کھیج کے پیچھے لے کر جاتے ہیں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں کوئی فائدہ نہیں ایشو جو ہے وہ نئی دلی میں ہے وہ مسئلہ حلونا چاہیے آپ اگر نیگوشیٹ کر رہے ہیں ٹریٹ پر آپ جو ہیں صحیح طرح نیگوشیٹ کریں یہ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ ٹریٹ کریں پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو طلاقات اچھی ہوں سب باتیں ہیں اور ہم نے بھی کہا کہ جو سبسیڈیو دیتے ہیں اس کے مطلق بات ہو رہی ہے صرف ہمارے میں ایک امی ہے کہ ان نون برطانی مسلم کی کتابیں ہم نہیں پڑھتے ہیں ہم نے ابود الرحمن کمیشن پڑھا ہے مسئلہ یہ ہے پاکستان میں کہ ہم موت کے جو سامان ہے اور یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے غداری کی فکریاں کولی ہوئی ہے کہ جس نے انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کی تو اس کو غدار قرار دے دو ابھی جرنیل سب بیٹا ہوئے اور وہ روڈمیپ جو اتیہ کرتا ہے یہ آپ کا کام نہیں یہ سہسدانوں کا کام ہے کہ وہ انڈیا کے ساتھ دوستی کرتے ہیں یا دشمنی کرتے ہیں رکاوٹ کیا ہے پاکستان اور انڈیا میں دشمنی کا پرابلم جو ہے یہ تاہرامین صاحب کو پتا ہے اور یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے پہلے مطالعہ پاکستان کو ختم کر دو یہ سب سے پذول چیزیں مطالعہ پاکستان ہے انڈیا قیوم صاحب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ چار اشرے فورٹی یئرز پاکستان کی سرویس کی ہے بلکہ سٹیل مل کے اندر پاکستان آڈنس فیکٹیز کے اندر نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اور اپنی جان اتھیلی پہ رکھے سیونٹی وان وار میں بھی شریک ہوئے قوم کے بیعاف پہ تو ہماری اپنی ایک ہمبل کانٹریبوشن ہے ہماری ہر پالیسی انڈوسنٹرک کیوں ہوتی ہے سپیشلی پہنچ کی طرف سے اگر وہ اس طرح کی پالیسی چلا رہا ہے تو پاکستان کو اس نے کبھی ریزل دیا ہے سیکسٹی فاب کی وار دے کے سیونٹی وان کے وار دے کے کارگل ایشو کی وار دے کے پاکستان ملٹری نے پاکستان کو ایسا کونسا کوئی ایسا کام دیا ہے جس کو ہم کہیں کہ پاکستان آرمی نے تیر چلا ہوا ہے ابھی تک ہمارے لئے اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہسٹری کے کتابوں میں نیازی کو ٹائگر نیازی اور زیالحق کو زیالحق شہید رحمت اللہ علیہ کے نام سے لکھا جاتا ہے پاکستان سر آپ غلطی کی بات کر رہے تو غلطی میں تو آرمی چالیس سال حکومت کر چکی ہے اس کی کیا گرنٹی ہے کہ یہ غلطی نہیں کریں گے دیکھیں آپ نے پاکستان میں کوئی فلم بنتے دیکھا ہے جو انڈیا کے خلاف ہو آپ نے پاکستان میں ڈرامے بنتے دیکھے ہیں انڈیا کے خلاف کتنے لوگ ہیں یہاں پہ جو انڈیا کے خلاف کھڑے ہو کے بہت نعرے لگا رہے باتیں کر رہے ہوتے ہیں دشمن وہ ہیں اس دوستی کے جو وہاں پہ فلمیں بناتے ہیں پاکستان کے خلاف دیکھیں پاکستان چھوٹا ملک ہے پاکستان کبھی ہندوستان کو کب اوکیپائی نہیں کرے گا انویٹ نہیں کرے گا اور ڈسٹوئی نہیں کرے گا انڈیا کر سکتا ہے انڈیا کے ہاتھ میں ہے کہ وہ آج تمام پاکستانیوں کی دل جیت لے لیکن وہ نہیں کرتے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے جس کا دماغ چوئے کا ہے ایک بہت بڑا ہاتھی ہے جس کا دماغ چوئے کا ہے یہ بہت دفعہ میں نے محاورہ سنے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ کے کوئر ایشو کے اوپر جو آپ نے ہسٹوریکل جھوٹ بولے ہوئے ہیں اور جو آپ نے کبھی اپنے آپ کو ایڈمیٹ نہیں کیا کہ کارگل کے اوپر ساڑھے تین ہزار بندہ وہاں پہ بٹھا کے آپ چھوڑا ہے اور کبھی آپ نے اس کو ایڈمیٹ نہیں کیا کہ آپ نے کون سی ریپورٹ کارگل پہ آج تک آپ نے کوئی کمیشن بٹھایا ہو اور جب آپ کی جو انکومپیٹنسیز ہیں ان کو جب آپ نے چھپانا ہوتا ہے تو پھر آپ سیاستدانوں کو آجیدیل صاحب کو ہم لوگوں کو آگے کر دیتے ہیں کہ یہ چیز کسی طرح دب جائے ایک چیز دوسرا میرا کومنٹ سے یہ ہے کہ آپ کا سارا نیریٹیب یہ ہے کہ پاکستان کے لیے میں نے چالیس سال سرف کیا میں جان دینے کے لیے تیارت ہے سر جی جان دینا جان دینا ایک اور چیز ہے ہر بندہ جو ہے نا پاکستان کے لیے جینا مشکل کام ہے جان دینا میرے خیال میں احسان کام ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پولٹکس پہ ہم بعد میں بات کریں گے مگر یہاں پہ یہ بات سچ ہے کہ پولز کے مطابق جتنے بھی پولز ہوئے ہیں اس کے مطابق دس میں سے آٹھ پاکستانی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان ہمارے لیے ایک خطرہ ہے میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی اٹیک انڈیا میں ہوتا ہے پارلیمنٹ اٹیک ہو خواہو ممبئی اٹیک ہو انڈیا فوراں اس کا ایویڈنس میڈیا پہ لاتا ہے ڈپلومیٹک چینل پہ لاتا ہے اس کو اتنا اچھا کیش کراتا ہے کہ فل پاکستان کو پریشرائز کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ کراچی میں حالات خراب ہیں بلوجستان میں حالات خراب ہیں پورے ٹرائبل بیلٹ پہ خراب ہیں گل گد میں خراب ہیں پورے پاکستان میں خراب ہیں یہ جو سارے حالات خراب ہیں ہم کہتے ہیں انڈیا کا اس کے پیچھے ہاتھ ہے ہم کیوں ان ایویڈنس کو نہیں فائنڈ کرتے کیوں اس ڈپلومیٹک چینل کو نہیں یوز کرتے کہ وہ ان کے اگینس جائیں اور میڈیا کو کیوں نہیں یوز کرتے آپ بالکل صحیح کہتے ہیں ہم پارلیمنٹ میں ان کیمرہ بھی میٹنگز ہوتی ہیں ہمیں اس لئے یہ بتا جائے جو پسٹول ملا تھا وہ میڈن انڈیا ہے اور کوئی ثبوت نہیں ہے ہمیں دکھ ہوتا ہے میرا جنرل صاحب سے اور باقی پینلس سے سوال ہے کہ پاکستان نے اپنی ساٹھ سالہ جو سٹریٹیجک پولیسی تھی انڈیا کی طرف اس کو تبدیل وہ کر رہا ہے یا کرنے کا سوچ رہا ہے تو ہم نے جو انڈیا سنٹرک پولیسی بنائی کیا اس کی آج ناکامی نہیں ہے کہ ریجن میں ہمارا کوئی دوست رہا ہی نہیں اور اب ایک نیا دشمن افغانستان بھی جو پاکستان پہ زمینی اٹیک اس نے پچھلے دنوں کیا پندرہ سو کلش کر پہاڑوں سے نیچے آیا تو کیا پاکستان غلط دشمن پہ تو اپنی ابھی تک نگاہ جمائے ہوئے نہیں ہیں بہت اہم سوال ہے جنرل قیون صاحب ہماری فارن پالیسی تو ناکس رہی ہے ہماری فارن پالیسی صرف امریکہ سینٹرک رہی ہے ہم نے اپنی فارن پالیسی کو صحیح اس کو ڈائنمک نہیں بنایا اس میں تو کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن انڈیا کو ہر مسئلے کی اوپر کلین چٹ دینے کو امتیار نہیں ہے بیکاز آ اس نے انڈیا نے آپ کے ملک کو دو لخت کیا ہے تعلق ہے برپختن ہوا سے میں سیب میں ہے برپختن ہوا جاتا ہوں تین گھنٹے مجھے رکواتے لاس میں مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے پرپیوم لگایا تھا اس لیے آپ پر مشین گھوم گئی یہ کس طرح کے مشین ہے آپ کے مجھے مجھے تو آپ کے ان مشین پر حسی آ رہی ہے جو کہ پرپیوم پر گھوم رہے ہیں اور ایک آپ پاکستانی عوام کے ساتھ ایک سر پاکستانی عوام کے ساتھ آپ جو کچھ کر رہے ہیں اور انڈیا دیکھ رہے ہیں اوڑریں گے نہیں ٹھیک ہے سر پول ریزالٹس اس وقت ہمارے سامنے آ چکے ہیں بیٹ شروع ہونے سے پہلے یہ سوال کیا گیا تھا کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی دانشمندی ہے یا کمزوری تو ڈیبیٹ سے پہلے ستر فیصد نے کہا کہ دانشمندی ہے اور تیس فیصد نے کہا کمزوری ہے جب ڈیبیٹ ختم ہو گئی پچاسی فیصد نے کہا کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی دانشمندی ہے اور صرف پندرہ فیصد نے کہا کہ کمزوری ہے تو آج کی ڈیبیٹ کی کنکلوجن یہ نکلی کہ ہندوستان کے ساتھ دوستی دانشمندی ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم ماضی کے قیدی نہیں بننا چاہتے اسی ڈیبیٹ کو اسلام آباد سے کنکلوٹ کرتے ہیں